بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں دو انتہائی اہم اور بڑی خوشکبریوں کے بارے میں آپ کو معلومات دینے جا رہے ہیں ایک تو نوجوان تعلیم نیافتہ لڑکے اور لڑکیوں کے لیے بہت بڑی خوشکبری ہے کہ ان کے لیے مہانہ پچیس ہزار روپے وظیفہ دینے کا اعلان کر دیا گیا ہے یہ پچیس ہزار روپے مہینے میں کس کس افراد کو ملیں گے کون کون سے لڑکے لڑکیوں کو نوجوان بچے بچیوں کو ملیں گے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اس پروگرام میں شمولیت کیسے اختیار کی جا سکتی ہے کون کون اس کے لیے اہل ہوگا اس پروگرام میں ریجسٹریشن اور اس میں اپلائی کرنے کا طریقہ کار بھی آپ کو بتایا جائے گا دوسری اہم خبر حمد کارڑوارے آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹ اور اندادی رقم دس ہزار پانچ سو روپے گھر بیٹھے حاصل کرنے کا طریقہ جو کہ نا اہل ہو چکے ہیں یا جینوں نے ابھی تک ریجسٹریشن کروائے ہی نہیں یا اپلائی ہی نہیں کیا تھا وہ کیسے اس سکیم میں شامل ہو سکیں گے حمد کارڈ سکیم کے دس ہزار پانچ سو روپے حاصل کرنے کے لیے ایٹی ایم کہاں سے ملے گا اور اس کا کیا طریقہ کار ہوگا کہاں سے بنوائے جائے گا اس میں اپلائی کیسے کرنا ہوگا ویورز آج کی اس مختصر سی ویڈیو نے ان دو اہم ترین پوائنٹس پر بات کرنے سے پہلے ان کی تفصیل میں جانے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگی گھنٹی کی نشان کو دبا کر سیلیکٹ آل ضرور کرنے اور اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کرنے تاکہ ہر حکومتی اور نجی اندادی پروگرامز بارے ملتی رہیں اپ ڈیٹس بروقت تو ویڈیو میں اب چلتے ہیں تفصیل کی جانے نوجوان بچے بچوں کو روزگار فرام کرنے اور پچیس ہزار روپے مہانہ دیے جانے بارے اہم ترین اپ ڈیٹس اور اس کی تفصیل بتانے لگے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں گزشتہ دنوں ہمت کارڈ سکیم کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے ہمت کارڈ سکیم نے اپلائی کرنے بارے اہم ترین پوائنٹس بارے آپ کو بتاتے چلیں اس سکیم کے تحت پہلا معاوضہ دس ہزار پاس سو روپے مورخہ پندرہ سپٹیمبر سے ملنا شروع ہو رہے ہیں جو افراد اس سکیم نے اہل ہوں گے انہیں معاوضہ ادا کر دیا جائے گا اور ہر تین ماہ بعد مستقل بنیادوں پر یہ ویسے ملتے رہیں گے سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو افراد کسی بھی سستی یا کوئی اور وجہ سے اپلائی نہ کر پائے تو کیا وہ اب اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ جی بالکل اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور آنے والے دوسرے تیسرے مراحل کے لیے آپ اہل ہونے پر اس سکیم نے شامل ہو سکتے ہیں یہاں آپ کو مختصران بتاتے چلیں کہ اس سکیم نے شمولیت کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا اگر آپ کے اشناختی کارڈ پر سپیشل لوگو والا نشان موجود ہے اور آپ نے سپیشل پرسنز کا سرٹیفیکیٹ بھی سوشل ویل فیر سے بنا رکھا ہے اور سوشل ویل فیر سے ہی اپنا پی ایس ای آر سروے کروا چکے ہیں تو آپ اس سکیم میں شامل کر دیے جائیں گے مزید تفصیلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کی گزشتہ تمام ویڈیوز کو چیک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے معلومات لے سکتے ہیں حمد کارڈ سکیم کا معافضہ یعنی اس کا وظیفہ دس ہزار پانچ سو روپے حاصل کرنے کے لیے حکومت ای ٹی ایم کارڈز جاری کر رہی ہے یہ ای ٹی ایم کارڈز کیسے ملیں گے اس بارے آپ کو معلومات دیتے چلیں کہ حکومت اور پنجاب بینک کا ایم او یو سائن ہو چکا ہے سوشل ویل فیر اور بینک آف پنجاب کے مابین شراکت داری کی مدد سے اس سکین کو شروع کیا جا رہا ہے حکومت نے بینک آف پنجاب کو ہدایت کر دی ہیں کہ وہ تمام مستحقین افراج جو اہل ہوں گے انہیں ای ٹی ایم کارڈ جاری کریں گے تاکہ سپیشل پرسنز بغیر کسی تکلیف اور انتظار کے دس ہزار پانچ سو روپے وظیفہ حاصل کر سکیں وہ معذور افراج جو بینظیر انکم سپورٹ پرگرام سے نا اہل ہو چکے ہیں کیا وہ حمد کارڈ سکین دس ہزار پانچ سو روپے کے لیے اہل ہوں گے یا نہیں بہت اہن ترین سوال پوچھا جا رہا ہے تو اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ بینظیر انکم سپورٹ پرگرام اور حمد کارڈ سکین کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے حمد کارڈ سکین مکمل طور پر اب اپنے حاصل کردہ ڈیٹا جو کہ پی ایس ای آر سروے کے ذریعے لیا گیا تھا اس کے مطابق اہلیت اور نا اہلیت کا فیصلہ کیا جائے گا لہٰذا ضروری نہیں کہ بینظیر انکم سپورٹ پرگرام سے نا اہل ہونے والے افراد حمد کارڈ سکین سے بھی نا اہل ہوں یہ سرہ سر غلط تاثر دیا جا رہا ہے اور غلط مفروضہ ہے اس خبر میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے حمد کارڈ سکین کے لیے معذور افراد اور ان کا سپیشل شناختی کارڈ بنا ہوا ہونا ضروری ہے اور سپیشل سرٹیفیکٹ بنوا کر پی ایس ای آر سروے کروانا بھی ضروری ہے حمد کارڈ سکین سے ملنے والا وظیفہ دس ہزار پانچ سو روپے کے علاوہ اس سکین نے کیا کوئی دوسرے فائدے بھی ہوں گے تو اس کا جواب ہے جی ہاں بالکل مستقبل میں اس سکین کے تحت ویل چیئرز بغیر سوت کی آسان شرائط پر خصوصی کرزہ سکین معذوری والے امدادی سامان کی فرامنی بھی اسی سکین کے اطاعت کی جائیں گی جو کہ حکومت پہلے ہی اعلان کر چکی ہے تاہم فلحال دس ہزار پانچ سو روپے سے مہانہ وظیفہ ادا کیا جائے گا حمد کاٹ سکین میں اس بار جن کے نام نہیں آسکے وہ پریشان نہ ہوں اس سکین کو مکمل کرنے کے لیے پہلے مرلے میں چالیس ہزار جبکہ اسی مرلے کے اگلے فیز میں مزید پچیس ہزار افراد شامل کیے جائیں گے تاہم مستقبل میں مزید مراحل شروع کر کے مزید معذور افراد کو شامل کیا جائے گا اور اب ویڈیو کے اس حصے میں بات کرتے ہیں حکومت کے اعلان کردہ پروگرام برائے روزگار بارے اہم ترین اپ ڈیٹ پر حکومت نے نوجوان بچے بچوں کو روزگار فرام کرنے کے لیے بڑا اعلان کرتے ہوئے منتخب ہونے والے نوجوان بچے بچوں کے لیے مہانہ پچیس ہزار روپے دینے کا اعلان کر دیا ہے اس پروگرام کو چیف منسٹر انٹرنشپ کا نام دیا گیا ہے اس پروگرام کو مختلف مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے پہلے مرلے میں حکومت چھ ہزار انٹرنشپ آفرز کرنے جا رہی ہے اس مرلے میں چھ ہزار افراد نوجوانوں کو روزگار فرام کیا جائے گا اور نوجوانوں کو تعلیم اور دلچسپی کو مدد نظر رکھتے ہوئے ان کی پسند کے شعبوں میں روزگار فرام کیا جائے گا انٹرنشپ کے ذریعے روزگار حاصل کرنے والے ان بچوں کو مہانہ پچیس ہزار روپے اور تجربے کے سرٹفیکیٹس دیے جائیں گے تاہم پچیس ہزار روپے وظیفہ ہر ماہ دیا جائے گا اس پروگرام میں کون کون سے افراد شامل ہو سکتے ہیں اس بارے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسے نوجوان جو فریش گریجویٹس ہوں گے جنہوں نے پچھلے دو سالوں میں گریجویٹس کی ہوگی ایسے گریجویٹس لڑکے لڑکیوں کو روزگار فرام کیا جائے گا انٹرنشپ میں ابلائی کرنے اس میں ریجسٹریشن کرنے کا طریقہ کار سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ بتانا ضروری ہے کہ اس پروگرام کے تحت ایسے نوجوان جن کی عمر اٹھارہ سال ہو چکی ہے اور عمر کی آخری حد پچیس سال ہے تو وہ اس انٹرنشپ پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں کامیابی کے ساتھ منتخب ہونے والے نوجوانوں کو حکومت کی طرف سے مختلف نیجی شعبوں میں مواقع فرام کی جائیں گے اور مہانہ پچیس ہزار روپے حکومت کی طرف سے وظیفہ جاری کیا جائے گا اس پروگرام نے ریجسٹریشن کے لیے ویب پورٹل کا لنک ڈسکرپشن میں دیا جا رہا ہے جہاں سے آپ اس پروگرام نے آج سے ہی اپلائی کر سکتے ہیں حمد کارڈ سکیم چیف منسٹر انٹرنشپ پروگرام بارے مزید اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ باکس میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں اگلی ویڈیو میں اسی طرح کی مفید معلومات کے ساتھ نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ